بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوم آشورہ یعنی دس محرم الحرام کا روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ وہ یوم آشورہ دس محرم الحرام کے روزے کو گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا بعد ازاں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم آشورہ کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود و نصارہ بھی اس دن کی بہت تعظیم کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو ہم یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنے کے لیے انشاءاللہ نومی تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے یوم آشورہ کے روزے کے ساتھ نومی یا گیارویں تاریخ کا روزہ رکھنا افضل اور بہتر ہے لیکن اگر کسی نے صرف آشورہ کا روزہ رکھا تو بھی حرج کی بات نہیں نیز حدیث والا سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ مسلمانوں کو ہر موقع پر یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنا چاہیے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل لائف اید زویا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکے بے شک حق آنے کے لیے ہے اور باطل مچنے کے لیے ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ